السلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے مرگیوں مرگوں کو گرمی لگ رہی ہے اور گرمی سے ایکسپائر ہو رہے ہیں یا نڈھال ہو رہے ہیں تو کیا کریں آج آپ کے ساتھ ایک نہائید اہم اور بالکل آسان سا ٹوٹکا اور نسکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیوں کو گرمی سے کیسے بچا سکتے ہیں شوٹ سی ویڈیو ہے اور یہ آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوگی تو ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے اور لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کرنا ہے کمنٹ بوکس میں اور ہمیں بتانا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں آپ اپنی مرگیوں کو مرگیوں کے حوالے سے کون سی ویڈیو چاہتے ہیں ہم جو اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویورز میرے نام ہے اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان کے برد چینل تو سب سے پہلے ویورز جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے گھور سے سن لینی ہے آپ لوگوں نے اپنی مرگیوں کو گرمی کے اندر صبح ٹائم پانی کے اندر روٹیاں بھی گوکے دیا کرنی ہے تو آپ لوگ یہ کام جب کریں گے تو اس سے بھی آپ کی مرگیاں جونسی ہے ان کے اندر طاقت آئے گی اور یہ سارا دن جو گرمی ہوتی ہے اس سے یہ بچیں گی اور ان کو بچنے میں یہ چیز مدد کرے گی اس کے بعد ویورز جو چیز میں آپ کو مین بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ آپ کی مرگیوں کو گرمی سے بچائے گی اور ان کو گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت بھی پروائیڈ کرے گی اور یہ ویورز ایک بہت ہی نہائی تھی اس کو ہم نیچرل چیز کر سکتے ہیں اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ ایڈ نہیں ہے نیچرل چیز ہے اور یہ ان کے لیے کوئی نقصان دے بھی نہیں ہے تو ویورز آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپل آپ لوگوں نے پدینے کے پتے لے لین ہیں اور پدینے کے پتے جو ان سے ہیں وہ آپ لوگوں نے پانی کے اندر ڈال لینے اس کو استعمال کرنے کے بھی دو طریقے ہیں یا تو آپ پدینے کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ گرینڈ کر لیں جوس نکال کر پانی کے اندر مکس کر کے اپنے مرگیوں اور چوزوں کو دیں یا صرف پانی کے اندر جو سمپل طریقہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سمپل جو پدینے کے پتے ہیں ان کو پانی کے اندر پھینک دینا ہے اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے بعد اپ جو بھی ہیں آپ کے برز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ کے جو مرگے مرگیاں جو ہیں برز ہیں آپ کے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ گرمی سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے جسم کے اندر طاقت آ جائے گی اور اس سے ان کا جو درجہ رہ رہیٹ ہے بوڈی ٹمپریچر ہے وہ بھی منٹین ہو جائے گا اگر زیادہ ہے تو کم ہو جائے گا اگر کم ہے تو منٹینس پہ وہ آ جائے گا تو ٹھیک ہے بلکل ایزی سا چیز میں نے بتائی ہے بیورز آپ کو آپ رام سے بدینے کے پتے کہیں بھی ش چھوٹا سا بلکل آپ کو میں نے بتایا ہے اور اس کے بعد بیورز جو سبزیاں ہیں وہ بھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کمنٹ بوکس میں کافی لوگ کے سبزیوں کے بارے میں بھائی آپ بتا دو رہے تھے لیکن مہنگی بہتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا مطلب کوئی ہمیں سگیشن کریں سگیشن کریں کچھ چیز جو ایزی اس کا وے ہو تو بیورز آپ لوگوں کو سبزی کھلانے کا میں نے کہا تھا ضرور لیکن اگر آپ فورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ ایک اور طریقہ کریں جو مرگی یہ سبزی کچھ ہوتی ہے سبزیاں منڈی میں اگر ہم جائیں تو انہیں وہ سائیڈ پر نکالی ہوتی ہیں جس کو ہم عام زبان میں گلی سڑی سبزی کہہ دیتے ہیں وہ انہوں نے سائیڈ پر نکالی ہوتی ہے تو آپ لوگ ان سے وہ بائی کریں اور گھر میں لاکر ان کو صاف کریں صاف کرنے کے بعد بیورز وہ صاف کر کے جو خراب حصہ ہوگا اس کو پھینک دیں ضائع کر دیں اور جو باقی حصہ بجے کا صاف سا وہ اپنی مرگیوں کو کھلائیں تو یہ ایک جو اچھا سا طریقہ ہے وہ یہ ہے تو اس کے بعد بی ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو چوزے نظر آ رہے ہیں تو یہ چوزے ویورز وہ ہی ہیں جو بلکل چھوٹے سے میں نے لیا تھا تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو اس کا ریٹ وگرہ بھی بتاؤں گا کیونکہ میں یہ سیل کر رہا ہوں اور کافی جو خواہش مند حضرات ہیں جو لینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو نمبر وگرہ اپنا اور ساری جو انفرمیشن ہیں وہ دے دوں گا اور ان کا ریٹ وگرہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا جو خواہش رکھتے ہیں بھائی لینے کی وہ ان کو لے لیں گے ٹھیک ہے ویورز اور یہ چوزے بھی ہیں ان میں بلیک جو چوزے چھوٹے چوزے بھی نیچے پھر رہے ہیں میں ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے بعد ویورز گرمی سے کافی جانور جون سے ہیں صرف مرگیہ ہی نہیں جو توتے وگرہ ہیں وہ بھی ان کو بھی کافی زیادہ اس سے نقصان ہویا کیونکہ گرمی اس دفعہ ج جو لوگ آئیڈیا لگا رہے تھے کہ اس مہینے میں بڑے گی یا اس سیگلے مہینے میں بڑے گی ویسا نہیں ہوا بلکہ اسی مہینے سے جو گرمی تھی اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان ہویا تو آپ لوگ اپنی مرگیوں کا اگر دھیان رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں اگر کر رہے تو یہ آپ کی مرگیوں کے لیے کافی زیادہ خطرہ ہے ان کا ٹھیک ہے ان کی صحت کا آپ لوگ خاص کیار رکھیں کیونکہ جن لوگوں نے پالی ہوتی ہیں ویورز وہ اسی لیے پالی ہوتی ہیں کہ بھائی آ تو ہم انڈے ان سے لیں گے اچھے یا ان کا گوشت وغیرہ سیل کر کے یا ان کو آگے ان کی نسل بڑھا کے انڈوں میں سے بچے نکلوا کر آگے سیل کریں گے تو اگر ان کا یہ جو انہوں نے مقصد رکھا ہوتا ہے پورا نہ ہو تو وہ کافی زیادہ اس کی بھی ٹینشن لیتے ہیں تو اب آپ کے دیکھ رہے ہیں ویورز یہ چوزے جو پھر رہے ہیں یہ ساری مرگیاں بن چکی ہیں یہ ویورز اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ساری مرگیاں ہیں ان میں سے صرف دو چوزے ہیں مرگیاں یعنی کہ اور اب جو اس مرگی نے انڈوں میں سے بچے نکال لے ہیں تو ان میں سے صرف دو مرگیاں ہیں اور باقی سارے جو چوزے ہیں وہ مرگیاں ہیں تو میرے خیال میں یہ مرگیاں کوئی صاحب ہوگا یا کوئی اس طرح کا سین ہوگا تو مطلب پہلے جو جتنے بھی چوزے نکلے تھے وہ ان میں سے میکسیمم تعداد جو ان سے یہ مرگیوں کی تھی اور اب جو اس نے سات آٹھ ماہ بعد دوبارہ بچے نکال لے ہیں انڈوں میں سے تو ان میں سے جو زیادہ تعداد ہے وہ مرگوں کی ہے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کام تو نیکس ٹام انشاءاللہ ویورز آپ کو اس کے بارے میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کی فیڈ کے حوالے سے کہ ان کو فیڈ وغیرہ کون سی کھلانی چاہیے تو کیونکہ گرمی ہیں ویورز گرمی کے لحاظے میں آپ کو ان کی فیڈ بتاؤں گا کہ کون سی کھلائیں کون سی نہیں کھلائیں کیونکہ فیڈ کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے ان کی صحت پر تو آج کی اس چھوٹ ویڈیو میں ویورز آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ گرمی سے بچائیں اور آپ کو ایک میسیج دیا کہ کیسے آپ چھوٹے سے ایک بلکل ایزی جو ٹوٹکا ہے اس پر عمل کر کے اپنی مرگیوں کو کیسے گرمی سے بچا سکتے ہیں تو تھینکیو فور واشنگ میری ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جنبی ویورز نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹر کرنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرورت بھائیے گا تھینکیو فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ